اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کٹنی سے جہاں پر دیس بھر میں کیندر کی بی جے پی موڈیس سرکار کے خلاف نکالی جا رہی ہی یوہ کرانتی یاکترہ کا آج شام کٹنی میں ہوا آنگ بان یوہ کانگریس کے راستی ادیقش کیشاو یادوگ نے گلیس چوک کٹنی میں سباہ کو سمبوتیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ کیندر کی موڈیس سرکار نے دیس میں بھے اور آتنگ کا محول بنا دیا ہے دیکھیں پوری خبر آئی بی این ٹونٹی فور نیوز پر سنجے خریق کے ساتھ ہم لوگوں نے رامے سورم میں سے شروعات کی تھی سیوہ کرانتی یاترہ کا یاترہ کا نارا ہے کہ لوٹ جھوٹ کا راج بھگاؤ روزگار اور بکاس لاؤ درہ دن موڈی جی نے اس دیس میں جو لوٹ بھوٹ اور لوٹ جھوٹ کی سرکار چلا رہے ہیں اس پر سوال پوچھنے کے لیے راپیل بیمان سودے میں جو بھاگیداری کیا انی لمبانی کے ساتھ مل کے کسانات ماتیا کر رہے ہیں اور پچیوں کا کرجہ ماب کر رہے ہیں انکمام سوالوں کو لے کر نوجوانوں کو جو دو کروڑ روزگار کا حوادہ تھا وہ جملا نکلا چھنا ہوا گیا پانچ سال پورا ہو گیا لیکن یو آج سرکوں پر گھم رہے ہیں انکمام سوالوں کو لے کر ہم لوگ سکتے ہیں اس پر ہماری کوئی الگ سے پرکریہ نہیں ہے اس دیس کا کوئی بھی کسی بھی سماج کے اگر وہ غریب ہے تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے کانگریس پالٹی ہمیشہ ہم لوگوں نے ماننی اپنے سنبھانیت موکے ماندری مہدے کماللہ جی اچھوٹ علوت جی ڈوپیس بغیل جی سے بات ہوئی ہے یو آ آیوگ کی بات ہم لوگوں نے کیا ہے اور یو آؤں کے لیے ڈوپیس بینکوں سے بھارتیوں کے گئے سویس بینکوں سے بھارتیوں کے جمعہ ڈالر کے مقابلے یہ باتائیں کہ کہاں سے بلیک منی گئی ہے جب انہوں نے سارا پیسہ جمع کروا لیا تھا تو تو برشا چار میں پھیل ہے ایک کے بدلے دس سیر لائیں گے یہ ریکالڈ ہے ستر برسوں کے اتیاز کا جتنی ہتیاں ہو رہی ہیں سینکوں کی اور کاسمیر کے اندر جو ہو رہا ہے کبھی نہیں ہوا تھا ستر برسوں کے اتیاز میں یہ جرور نارے لگتے تھے لیکن بار بار پاکستان کے جھنڈے نہیں لہ رہے گئے کبھی لال چوک پر جو اس بھارتی جنتہ پالچی کی سرکار میں لہ رہے گئے بھارت کا روپیہ جو گیرہ ہے ڈالر کے مقابلے یہ ریکالڈ ہے آج تک کے اتیاز کو اٹھا کے دیکھ لگے کبھی نہیں ہوا یہ جو ہلاک بنی دھیڑ کے دوارہ کانون تماسہ دیکھ رہا ہے ہتھیکاریوں کو دوڑا کے بچرنگی بولی مار رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا اس دیس میں ہر ماملے میں سرکار تھیل ہے اس نے اس دیس کی جنتہ کتانوں نوزوانوں بہنوں کو تھگنے کا کام کیا مہلاؤں کے خلاف جو ہنسہ بڑھی ہے اس آکڑے کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے کی کیا حالت ہے ان سارے چار ورسوں میں ریلوے کی جو دھرگتی ہوئی ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے پیسنل جو کہا جاتا تھا کنیکٹنگ انڈیا جب چوکے اور تھکے لگتے تھے آج نیٹورک نہیں آتا ہے کس کس ماملے کے آخرے بتائے یہ جو سرکار ہے